انٹلیکچالل ڈسیبیلٹیز انٹلیکچالل ڈسیبیلٹیز اس کو ان بچوں کے لیے ٹام یوز کی جاتی ہے جو کہ انٹلیکچاللی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کی نسبت اور ان کا انٹلیجنس لیول جو ہے وہ بلو ایوریج ہوتا ہے تو اس لیے ان کو انٹلیکچالل ڈسیبیلٹی جو ہے کہا گیا کہ یہ ڈسیبل ہوتے ہیں اپنی انٹلیکٹ کو کام مل آنے سے یا اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو انٹلیکچالل ڈسیبیلٹیز اس سگنیفیکنٹ لیمیٹیشن انہی سٹوڈنٹس کاغنیٹیف فانکشننگ انڈ ڈیلی اڈیپٹیف بیہیویرز دو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو ان کی انٹلیجنس جو ہے وہ روٹین ورک کرنے کے قابل نہیں ہے اور دوسرا اڈیپٹیف ان کے اندر بیہیویر نہیں ہے سوشلی وہ اپنے آپ کو ڈیپٹ نہیں کر سکتے اس محول کے ساتھ تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بچوں کو انٹلیکچالی ایمپیرمنٹ جو ہے اس کی شو کرتی ہیں یہاں بھی سٹوڈنٹ میں ہے لیمیٹڈ لینگویج اور ایمپیرڈ سپیچ انڈ میناڈ پر فارم ویل ایک اکیڈیمیکلی انڈ سٹوڈنٹس وید انٹلیکچالل ڈیسیبیلٹیز ہے ایمپیرمنٹ تو لرننگ that are broader and more significant they score poorly on a standardized test of intelligence تین چیزیں جو ہیں کہ یہ ان کے ساتھ اگر منٹل ایمپیرمنٹ ہے تو انٹلیکچالل ایمپیرمنٹ کے ساتھ سپیچ ایمپیرمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا ملٹیپل ڈیسیبیلٹیز بھی ہو سکتی ہیں انٹلیکچالل ڈیسیبیلٹی کے ساتھ کیونکہ انٹلیکٹ جو ہے وہ یوز نہیں کر پا رہے تو وہ ہر ایک ایکٹیوٹی میں جو ہے وہ پور ہوں گے جیسے موٹر سکلز جو ان کی ہیں وہ پور ہو سکتی ہیں ان کی جو ریسپونسیب سکلز ہیں یہ کسی بھی چیز کے ایکشن کے جواب میں جو کسی ایکشن کے جواب میں ری ایکشن جو ہے وہ ان کا سلو ہو سکتا ہے تو موٹر سکلز بھی سلو ہو سکتی ہیں کوئی بات سمجھنے کی جو کاغنیٹیو سکل ہے ان کی وہ تو الڈی انٹلیکچاللی دیار پور اور انٹلیکچاللی دیار ڈاؤن جس کے وجہ سے ان کو کوئی بات سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے یا آپ کی انسٹرکشن کو فالو کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو یہ انٹلیکچالل ایمپیرمنٹ جو ہے جیسے کہ انٹلیجنس کو میجر کرنے کے لیے ایک انٹلیجنس یارڈ سٹک بنائی گئی اور اس میں یہ ہنڈرڈ کے جو ہے اس کو ایوریج انٹلیجنس کہا گیا ہنڈرڈ کا سکور جو تھا کہ مینٹل ایج اور کرونے کے اچ ملٹیپل ہنڈرڈ والا فامولا یوز کر کے ہم کسی بھی انسان کی انٹلیجنس کو میجر کر سکتے ہیں تو ایسے بچے جو ہیں یہ بلو ایوریج ہوتے ہیں اور ایوریج ہنڈرڈ ہے تو ہنڈرڈ سے بلو جو ہے نائنٹی یا ایٹی کی انٹلیجنس جو ہے وہ ہم کم انٹلیجنس کہتے ہیں لیکن اس میں انٹلیکچالل ایمپیرمنٹ والا بچہ نہیں آتا انٹلیکچال ایمپیرمنٹ والے بچے جو ہیں یہ ففٹی سکسٹی سیونٹی اس طرح کرکی جو ان کی intelligence کے تین چار درجے بنتے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چار basic level سے لے کے یہ profound level تک جاتے ہیں تو اس طرح اتنی intelligence جب ہوتی ہے تو پھر یہ intellectual impairment یا intellectual disability میں آتے ہیں اس میں پھر ان کے لیے محول کے ساتھ adjustment کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے محول میں جو جو activities ہو رہی ہوتی ہیں یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ عام انسانوں کی نسبت بہت جو ہے وہ slow response جو ہے وہ show کرتے ہیں اور کچھ intellectual impairments جو ہیں وہ اگر سوئر ہوتی ہے تو وہ ان کو education دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا لیکن جو impairment اس قسم کی ہے کہ وہ تھوڑی سی سوئر سے جو ہے وہ mild پہ ہے تو mild والوں کو education تو لیکن special schools میں ان کو education دی جائے گی mentally جو پہلے term use ہوتی تھی mental retardation لیکن اس کی جگہ intellectual disability کی term use ہوئی اب intellectual disability کے لیے بچے جو ہیں جب اتنی کم ذہانت کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر یہ عام بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے special schools جو ہیں ہمارے ملک میں بھی special schools ہیں بچوں کے لیے جہاں پہ ان کو چھوٹی چھوٹی ٹاسک اور چھوٹے چھوٹے ایکٹیوٹیز کے ساتھ محول کے ساتھ مطابقت سکھائی جاتی ہے اور بکس کی نسبت pictorial ایکسپریشن جو ہے اور ویڈیوز اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے شو کر کے ان کو انسٹرکشنز کو فالو کرنا سکھایا جاتا ہے اور ان کو چونکہ ایک ایکٹیوٹی کو بار بار ریپیٹ کرایا جاتا ہے کیونکہ یہ سلو لرنرز ہوتے ہیں اور ان کی انٹرلیکشنز کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کی انسٹرکشنز کو فوراں سمجھ جائیں اور ویسے ہی رسپونس کریں اس لیے پھر یہ اپنی انٹیلیجنز کے حساب سے جب آپ کی بات کو سمجھتے ہیں تو اتنا ہی سلو رسپونس آتا ہے تو ٹیچرز کو بڑا پیشنز کا مظاہرہ کرنا چاہیے پیرنٹس کو بڑے پیشنز کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان بچوں میں اگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے اپنے اگریشن کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اکثر آپ نے بچوں کو کئی دفعہ موویز میں دیکھا ہوگا اور اپنے اردگید میں دیکھا ہوگا کیسے بچوں کو بعض کا چینز سے باننا پڑتا ہے کیونکہ یہ اگریشن میں خود کو بھی مارتے ہیں خود کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو چونکہ ان کو بچاروں کو اپنے برین اپنی کاغنیٹیو سکلز کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا جس کے وجہ سے یہ اس قسم کی سوشل میل ایڈجسمنٹ جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے بچے جو ہیں ان کے لیے میڈیسنز جو ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں ان کے اگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے لیکن ٹریننگ کے لیے بھی ایک سپورٹ اور سپیشل ٹیچرز ہوتے ہیں جن کے اندر پیشنز ہوتا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ٹائم سپین جو ہے وہ کیا فکس کرنا ہے اس لیے انٹیلاکچلل ڈیسیبیلٹیز کے بچے جو ہیں یہ سپیشل سکول میں ہی کیٹر کیے جا سکتے ہیں